موسیقی اسلام علیکم پاکستانی فوڈ میں آپ سب کو خوشحام دے جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آئے ہوگ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی تو فرنڈز آج میں نے سوچا کہ آج نو کوکنگ اور نو ایڈوائز سو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گھر سجانے اور گھر کو صاف ستھرا رکھنے گھر بھر کی صحت کے لیے کچھ مفید اور ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں تو چلیں پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے جی تو یہاں ہم سٹارٹ کرتے ہیں چوپر اور بلینڈر کو ہر ماں تھوڑا سا نمک ڈال کر پانچ منٹ تک چلائیں تو تمام چھوڑیاں تیز ہو جائیں گی اگر سکھ میں کچھرا جمع ہو جائے تو دو کھانے کے چمچھے سوڈا بائیکاربورنیٹ سکھ ڈرین میں ڈال کر اوپر سے ایک کپ سرکھا ڈال دیں تو ایک گھنٹے میں بند ڈرین کھل جائے گا کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑاہی میں دو یا تین بوندیں لیمون کی رس کی ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیزوں میں کم جذب ہوگا چمڑی کی سینڈل میلی ہو جائیں تو تارپین کی تیل سے بلکل صاف ہو جائیں گے ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئل پینٹنگ کے اوپر پھریں پینٹنگ چمک اٹھے گی سوچ بوٹ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریمور کو کسی بھی کپڑے میں یا روئی پر لگا کر صاف کریں تو وہ چمک اٹھے گا فرش پر اگر روغن کے دھبے پر جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے آسانی سے ہم صاف کر سکتے ہیں توت پیس چھالوں پر لگانے سے چھالے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں کپڑے پر اگر سیاہی یا بال پوائنٹ کی لکیریں لگ جائیں تو انہیں سپیرٹ سے آسانی سے صاف کیا جائیں چاہ سکتا ہے فرش پر اگر پیلے بردوں ماں قسم کے داگ پڑ جائیں تو پانی میں سرکا اور صرف ملا کر دھوئیں فرش جمک اٹھے گا پنیر کو گرم پانی میں ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے رکھیں اور پھر اسے کسی بھی سبسی میں ڈال کر پکائیں پنیر برکل بھی نہیں ٹوٹے گا میتھی کی کرواہر دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور حلتی مکس کریں کچھ دیر رکھنے کے بعد اچھے سے دھولیں گرواہر بلکل ختم ہو جائے گی چپاتیوں کو چند دنوں تک محفوظ رکھنے کے لیے ائر ٹائٹ جار میں چپاتیوں کے ساتھ تھوڑا سا ادرک بھی رکھیں چپاتیاں نرم اور تازہ رہیں گی یا پھر یہ چپاتیاں پلاسٹک کی تھیلی میں بند کر کے فریچ میں رکھیں روٹی نرم رہے گی اگر چھوڑی کو ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کو کھاتا جائے تو وہ آسانی سکٹ جائے گی لیمون کی چھلکیں اگر سبزیاں اُبھالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت اور بھی خوبصورت لگتی ہے پرانی وسا کی مسہریاں جو پرانی لکڑی کی بنیویں ہو ان میں اٹھتے بٹھتے ہر وقت چون چون کی آواز آتی ہے ان کی چولوں میں سابون نرم کر کے ملیں اور تھوڑا تھوڑا چاروں چولوں میں لگا دیں انشاءاللہ آواز نہیں آئے گی کھانے میں زیرے سونف اور علائچی کا استعمال کھانے کا زود حضم بناتا ہے اور ادرک پیٹ کے نظام کو درست رکھتا ہے بہاڑی نمک اور ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے پہلے لیں تو کھانا حضم کرنے میں بلکل پریشانی نہیں ہوگی ڈبل روٹی کا آٹا گونتے وقت اگر اس میں ایک ٹیبل سپون لیمو کا رس ملا دیں تو آٹا زیادہ پھولے گا اور ڈبل روٹی بھی بہت زیادہ نرم ہوگی لسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو سٹیل کے چمچ سے روڑ کر زیادہ پانی سے دھولیں انشاءاللہ سمیل نہیں آئے گی پودینے کو تین سے چار دن تک فریج میں رکھنا ہو تو اس کے پتے ساف کر کے آرمونیم فائل یا تھیلی میں رکھ کر فریج میں رکھیں پودینہ بلکل بھی کالا نہیں ہوگا دودھ اتنا کرم کریں کہ انگلی برداشت کریں اور پھر اس میں دو چمچ دہی ڈال دیں تو دہی تین ہی گھنٹوں میں جم جائے گا کسی چیز میں ٹاماٹر ڈال کر پکانے سے اس کے پکنے کا وقت بھڑ جاتا ہے تو کانڈلی پہلے ٹاماٹر مٹ ڈالیں پیاس کی گھول کو لچھے کاٹ کر ڈالنے سے پیاس جلدی گھل کر مسالے میں حل ہو جاتا ہے اور پودینے کے پتے اُبال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے جی تو فرینز یہ وہ پروبلمز ہیں جو دیلی ہمیں کچن میں فیس کرنی پڑتی ہیں تو یہ ٹیپس این ٹریکس آپ کی بہت ہیلپ کریں گے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ